اس ویڈیو میں میں آپ کو مین ہول کی ڈیپت کیسا فائنڈ ڈاؤٹ کرتے ہیں مین ہول کا سائز کیسا ڈیٹیمنٹ کرتے ہیں کیسا معلوم کرتے ہیں اور پائپ کا سلوپ کس طرح سے دیتے ہیں سلوپ کیسا کنسیڈر کرنا ہے کدھر سے کتنا سلوپ آتا ہے ایف ای سی میں کیسے کنیکشن ڈیٹیلز رہتے ہیں مین ہول کی ٹائگنگ کیسا کرتے ہیں یہ بتاؤں گا مین ہول کیا سائزیس ڈیپت ہوتی ہے اور کیا ان کا سائزیس رکھنا چاہیے یہ بتا رہا ہوں میں انیشیس جو پہلا مین ہول ہوتا ہے فرسٹ مین ہول جو آپ کی بیلڈنگ سے فرسٹ جو سٹارٹ ہوتا ہے اس کی ایس پر سٹینڈرڈز دیوہ فیوہ سیوہ جو بھی ہے آپ کو کم سے کم ڈیپت 500 mm رکھنا ہے ان ورسٹ سینیریو آپ 450 mm رکھ سکتے ہو فرسٹ مین ہول کی ڈیپت اس کے بعد 600 700 جیسا جیسا سلو بات ہے جا رہا ہے پائپ کو ایسا ہماری ڈیپت بڑھتے چاہیے فرسٹ مین ہول 500 ورسٹ سینیریو میں 450 رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ابھی کتنی ڈیپت رہی تو مین ہول کا سائز کیا رہا ہے یہ بتا دے رہا ہوں میں آپ کو 500 to 1000 mm اگر مین ہول کی ڈیپت رہی تو ہم مین ہول کا سائز رکھیں گے 600 mm into 600 mm یہ مین ہول کا سائز رہ گا اگر آپ کا مین ہول کی ڈیپ 1000 سے اوپر 1500 1500 تک ہے تو آپ کا مین ہول کا سائز رہ گا 800 into 800 ٹھیک ہے اور اگر 1500 2500 کے اوپر ہے to 2000 تو آپ کا مین ہول کا سائز رہ گا 1000 into 1000 ٹھیک ہے یہ رہ گا اب آپ کو مین ہول کے ڈیپت اور سائزیں سمال رہ گا اب مین ہول کی ڈیپت تھماکو کیسا ملتی ہے یہ بتاؤں گا میں آپ کو پلس مین ہول کے پائپ کا سلوپ کیسا نکالتے ہیں یہ بتاؤں گا مان لیجے ہمارا یہاں پر ایک کچھ میں بیلڈنگ چھوڑ دیتا ہوں مین ہول بتاتا ہوں یہ ایک مین ہول ہے ہمارا ٹھیک ہے مین ہول نمبر 1 ٹھیک ہے پھر یہاں پر ایک اور ایک مین ہول ہے مین ہول نمبر 2 اب سمجھئے دوسرا یہاں آ گیا ہے کہیں ہمارا کروس یہ ہو گیا ہمارا مین ہول نمبر 3 ٹھیک ہے یہ بیلڈنگ کی ایک سیٹ ہو گیا اب مان لیجے دوسری طرف بھی آ رہا ہے یہاں سیٹ پٹ ہم اس کو مین ہول نمبر 4 جب روٹ چینج ہو جاتی ہے تو میں ہم مین ہول کا نام چینج کر دیں گے بتاؤں گا یہ مین ہول ہو گیا اب مان لیجے یہاں ایک لاسٹ ہے ہمارا اس کو بولتے ہیں ہم FIC Final Inspection Chamber اس میں ایک ان ایک آوٹ یہ رہنا چاہیے دو ان ایک آوٹ ایسا نہیں ہوتا FIC FIC کا مطلب ایک ان ایک آوٹ فائنل انسپیکشن چینج جب تو جب یہ فائنل انسپیکشن ہو گیا اور اس کے لئے یہ لاسٹ مین ہولے تو یہ مین ہول کو فور نہیں بول سکتے کیونکہ سرکٹ ایسا ہو جائے ہمارا کو سرکٹ لانا ہے ایسا اور ایسا تو ہم اس کو مین ہول نمبر ون سٹار بول سکتے یا مین ہول اے بول سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا کو نمبر ایک چینج کرنا ہے یہ پائپ ایسا ہے سمجھ لیتی ہے مان لیجیے یہ دس میٹر ہے ٹھیک ہے اور یہ والا پائپ مان لیجیے بارہ میٹر ہے اور یہ والا پائپ لیند بور رہونا پندرہ میٹر ہے دیکھ رہے ہیں یہ ہو گیا تو مطلب یہ فائنل مین ہول ہوگا ہمارا یہ فائیسی رہے گا فائنل انسپیکشن چیمبر اور یہ ایک ان ایک آؤٹ ٹو آثورٹی ٹھیک ہے اور یہ مان لیجیے ساڑھے سات میٹر ہے سیون پوائنٹ فائی ٹھیک ہے اب ڈروائنگ میں دس میٹر اچھی کوئچیس نہیں رہتی ہے کومن یونیٹس رہتے ایم ایم میں ہم پائپ بھی میجر کرتے ہیں ایم ایم یا سینٹی تو میں یہاں پر ایم ایم کنسیڈر کروں تو ہم دس میٹر بارہ میٹر پندرہ میٹر ان سب کو ہم کیا کریں گے ایم ایم میں کنورٹ کریں گے ٹھیک ہے اب سلوپ نکال لیجیے اب مان لیجیے یہ ہر پائپ کا سلوپ ان انیشیل درائنگ میں جب ہم کام کرتے ہیں تو سلوپ ایک ہی دینا رہتا ہے بٹ میں یہاں الگ الگ سلوپ دے کے آپ کو بتاتا ہوں ٹھیک ہے مان لیجیے یہ والے پائپ کا سلوپ ہم دے رہے ہیں 1 is 200 یا والے پائپ کا ہم دے رہے ہیں 1 is 200 اور یہ والے rush سلوپ دے رہے ہیں 1 is 250 ٹھیک ہے تو میں یہاں سے بتا دوں گا تو پہلا پائپ ہے ہمارا مین ہول ون کی دوسرے پیچ پہ میں لکھ کے بتاتا ہوں مین ہول ون سے مین ہول ٹو ہے ہمارا دس میٹر ون اس ٹو ہنڈرڈ سلو مین ہول ون سے مین ہول ٹو ہے ہمارا دس میٹر یعنی کہ ایم ایم میں کنورٹ کر رہے تو دس ہزار ایم ایم ٹھیک ہے اب یہ مین ہول ون ہو گیا اور یہ مین ہول ٹو ہو گیا یہ ہمارا کچھ سلوپ دینا ہے سلوپ کتنا تھا ون اس ٹو ہنڈرڈ اور لینٹ ہے اس کی دس ہزار تو سلوپ ہمارا کچھ اس طرح ہو جائے گا دس ہزار انٹو ون بائی ہنڈرڈ یہ دو زیرو کٹس ہو گئے یہ دو زیرو کٹ ہو گئے ہنڈرڈ ایم ایم کا سلوپ آئے گا تو میں نے جیسا کہ بولا تھا فرس مین ہول کا ہمارا رہے گا ہنڈرڈ ہنڈرڈ فائف ہنڈرڈ یہ مین ہول کی دپت ہو گئی ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے کو اس میں ہنڈرڈ اور جوڑنا ہے یہاں ہنڈرڈ جوڑ دیا ہے ٹھیک ہے یہاں تک یہاں سے یہاں تک ہنڈرڈ ہمیں بٹ جب دوسرا اس میں سے پائپ اور ایک نکلے گا تو اس کے لئے بھی یہاں مین ہول کے اندر بھی ہمارا کو سلوپ رکھنا ہے تو ہم دو سنٹی کا کنسیڈر کر لیں دو سنٹی کہنے کے بیس ایم ایم بیس ایم ایم تو سو کے اندر ہمارا کو اور بیس ایم ایم جوڑ دینے کا ہے ٹھیک ہے مگر یہاں سے یہاں تک یہ جو سلوپ ہے یہاں سے یہاں تک سو ایم ایم پلس یہ جوڑیں گے تو یہ یہ مین ہول کی ڈپٹ آ جائیں گے ہمارے کو 500 پلس 105 کا سلوپ پلس 20 مین ہول کے اندر کا سلوپ تو یہ ہو گیا 620 ڈپ ٹھیک ہے یہ مین ہول 1 سے 2 تک ہو گیا میں مین ہول 2 سے 3 کر کے بتاتا ہوں مین ہول نمبر 2 2 مین ہول نمبر 3 ابھی اس کی لنث ہے 12 میٹر اور سلوپ ہے 1 سے 125 12 میٹر اور 12 میٹر ایم ایم میں کتنا ہوں گا 12000 ایم ایم ٹھیک ہے یہ ہے ہمارا مین ہول نمبر 2 2 اور یہ ہے ہمارا مین ہول نمبر 3 اب مین ہول نمبر 2 کی ڈپٹ کھا ہے یہ تو ہمیں یہاں مل گئی 620 620 اس کی ڈپٹ ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ جو پائپ ہے یہ ہے 12000 ایم اور سلوپ کیتا ہے 1 is to 125 1 is to 125 تو یہ ہو جائے گا 12000 into 1 divided by 125 چلی یہ ذرا complicated نمبر ہو گیا calculator 10 12000 divided by 125 96 125 200 is to 96 تو یہاں سے یہاں تک یہ آئے گا 96 mm کا سلوپ ٹھیک ہے تو میں ہوں نمبر 3 پلس ہمیں یہاں 2cm ملانا ہے تو 620 پہلے 620 plus 96 plus 20 ٹھیک ہے تو یہ کیتا ہو گیا 620 plus 96 plus 20 7 36 اس کی دفت ہو گئی ہے ٹھیک ہے ابھی ہمیں یہ مینہول کی ڈپ معلوم ہو گئی 500 200 ٹھیک ہے اور مینہول 2 کی دفت ہے 620 736 اس کی ہو گئی 620 اس کی ہو گئی 736 ابھی مینہول نمبر 1 سٹار 3 مینہول 3 مینہول 3 3 ہے دیکھیں 1 سٹار سے 3 3 ٹھیک ہے اس کی لیندھ کتنی ہے 15 میٹر سلوپ 1 200 مینہول 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 کیونکہ مینہول 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 ٹھیک ہے ہمیں اس کی depth آگئی ہے 906 اب 500 to 1000 میں نے بڑا تھا ٹھیک ہے ہم ایک ایک کر کے بنا دیتے ہیں چارٹ main hole 1 depth main hole size main hole 1 کی depth کتنی ہے 500 ٹھیک ہے پہلے depth لکھ لیتے ہیں main hole number 2 main hole number 3 main hole 1 star یا یہ آپ کو جیسا لکھنا ہے اور last میں آئے گا ہمارا FIC 500 500 620 736 620 736 main hole 1 star 661 5 ہی ہو گیا ہمارا 906 500 تو 500 سے 1000 تک ہم 60 by 60 کا size رکھیں گے 500 2000 یہ پورے اسی میں آ رہے ہیں تو یہ پورے 600 into 600 یہ سیم رہیں گے ٹھیک ہے but FIC جب آئے گا ہمارا 60 by 60 ہے usually اتنا تو آتا نہیں 80 by 80 100 by 100 رہے تو اس کا main hole کا ہم جب cover لیں گے تو اس سے ہمیں ہمیشہ double triangle بول کے order کرنا چاہیے دو سائٹ سپن single ایک cover لینا چاہیے کیونکہ FIC کا depth کافی زیادہ آتا اور کافی ہی ہوتا ہے آہ اگر چھوٹا ہے یہ 1000 کی در 60 by 60 ہے تو آپ single لے سکتے جیسا ہی آپ کا cover size 80 800 into 800 کے اوپر چلے جاتا ہے cover size 800 by 800 ہے تو ہم آپ double triangle لینے کا ہے تو ایسا ہم schedule بنایتے ہیں ابھی آپ کو slope سمجھ نہیں آگئے پھر سے میں slope نکالنے کا ایک easy طریقہ بتا دیتا ہوں مان لیجئے آپ کا pipe 11 meter ہے اور اس کو ہم کو slope دینا ہے 1 to 125 ٹھیک ہے تو پہلے ہم unit convert کر دیں گے 11 meter کو ہم convert کریں 11000 mm ہو گیا ٹھیک ہم اسے دینا ہے slope 1 to 125 simply آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے 11000 کو آپ کو divide کرنا ہے 125 سے آپ slope آگ 11000 divided by 125 88 mm کا slope equal to 88 mm تو مان لیجے اگر آپ کا یہ point پہ pipe جب start ہو رہا ہے 11000 run کر یہ 11000 mm کی length ہے یہ پہ اگر 0 ہے آپ کا pipe کا level تو یہاں تک جب پہنچے گا 88 آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہم بنا دیں گے FIC تک یہ آئے گا یہ شیڈل بنا دیں تو ہم یہ pipe سلوپنگ کرتے ہیں یہ میرے پروجیک کی ایکچول روائنگ ہے جس میں یہ drainage کا layout ہے اس میں دو طرف سے piping آکے connect ہو FIC کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک طرف سے آ رہی ہے اور یہ نیچے کی طرف یہ connect ہوں گا اور ایک line جو آ رہی ہے جو FIC میں connect ہوں گی ٹھیک ہے ابھی میں یہ ایک main hole بتا رہا ہوں یہ main hole one star ہے اور ایک main hole یہاں اوپر کی طرف رہے گا ادھر یہ ایک main hole number one ہے اور یہ dry main hole ہے ٹھیک ہے ابھی میں کچھ آپ کو main hole کے details بتاتا ہوں یہ جیسا main hole four five six سیریز میں جا کے last میں connect ہو جائے گا اور یہ yellow color کی line دیکھ 600 بھائی 600 کا ہے اور blue color میں جو دیکھ رہا ہے اور یہ orange color میں main hole ہے گلی trap میں waistline آکے connect ہوں گی وہ waistline پھر main hole میں connect ہوں گی اور main hole میں direct soil pipe آکے connect ہوتا ہے دیکھ رہے ہوں گے آپ دو soil pipe connected ہے main hole incoming میں اور waistline آکے connect ہو رہی ہے اور اس main hole کو ہم نے wind pipe بھی connect کیا ہے اب یہ main hole سے دوسرے main hole pipe جائے گا ٹھیک ہے اور یہ pipe کا size 200 mm اور 120 کا slow face میں 1 120 کا یہ دوسرے main hole میں connect ہوگا اسی طرح ایک 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 main hole سے آگے بڑھتے جائے گا اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو last main hole اور FIC FIC میں ایک in ہے اور last main hole میں تین in ہے pipe اور ایک out ہے جیسا کہ میں نے بتا FIC میں ایک in ایک out آنا چاہیے بس اور یہاں پہ میں کچھ آپ کو main hole کے ڈیٹیلز بتا رہا ہوں جیسا کہ یہ main hole کے bottom of pipe دیا وہ ہے یہاں دیکھ سکتے ہو آپ یہ pipe 1560 ہے bottom of 5 minus میں اور یہ main hole کا inlet ہے اس کا minus 1540 ہے bottom of 5 اسی طرح main hole کی depth آگئی ہے 1580 اور یہاں پہ invert level اور cover level بھی دیاوائے main hole کا SMD یعنی شارجہ منسپالیٹی depth اور یہ inlet اور outlet ایسا connect ہو رہا ہے pipe کا slope جیسا کہ میں نے بتایا تھا 1 is to 120 consider کیا ہے اور FIC کا size ہمارا 1000 by 1000 ہے اور last main hole کا 800 by 800 ہے اور main FIC کی depth آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اب ہم یہ drainage کے pipes میں slope دیتے کیوں ہیں ٹھیک اگر slope کم دیے تو کیا ہوتا ہے سلوپ زیادہ دیے تو کیا ہوتا ہے اور slope اگر بلکل بھی نہیں ہے تو کیا ہوتا ہے یہ میں ایک ڈروائنگ سے بتا رہا ہوں آپ کو اگر کریکٹ رہا slope تو flow کے ساتھ جو بھی اس کے اندر items ہے وہ سب چیز برابر سے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے اس لئے ہم pipe میں slope دیتے ہیں اگر سلوپ اگر کم رہا تو ہلکے سے دھیرے سے جائے گا دیکھ آپ اس میں برابر اگر سلوپ رہے گا تو پانی کے ساتھ جو بھی اندر سامان وہ بھی جائے گا اگر سلوپ نہیں ہے تو پورا hold ہو جائے گا کم سلوپ رہا تو سلول جائے گا اگر جو سامان ہے وہ پانی میں پائپ میں جمع ہونا چال ہو جائے گا تو اس لئے ہم سلوپ برابر دیتے ہیں تاکہ ایک لیول میں جانا تو کون سے پائپ کو کتنا سلوپ دینا ہے یہ سٹینڈرٹ ہمارے کو مل جاتے ہیں ٹھیک آپ نوی سی بک میں بھی نیشنل بلڈنگ کے کوٹس میں کہ ان سے پائپ کو کون سا سٹینڈرٹ فالو کرنا ہے اگر آپ ایم کام کر تو شارج دیو وہ آپ فالو کر سکتے ویڈیو پسند آئی تو لائک شیئر سسکر پلیز ضرور کریے موسیقی